اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش عباد ہوں گے ابھی جی رات کا ٹائم ہے اور میں بچوں ساتھ باہر نکلی ہوئی ہوں کیونکہ کل میرے بیٹے کی برث ڈے ہے تو اس کو میں نے کچھ سرپرائز دینا ہے ویسے تو بچے بڑے ہو گئے ہیں ہم اس طرح سیلیبریٹ نہیں کرتے لیکن گھر میں کچھ میں بنا لیتی ہوں اس طرح ہم برث ڈے منا لیتے ہیں یہ نیکسٹ صبح کا ٹائم ہے ابھی میں فرائیڈ چکن ریڈی کرنے لگی ہوں سب سے پہلے میں چکن کو میرینیٹ کروں گی ایک چکن بریسٹ لیا میں نے اس کو سلائس میں میں نے کٹ لیا میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے ایک ایگ لیا اور اس میں میں ایک سے ڈیٹھ ٹیبل سپون سویا ساس شامل کروں گی اور ایک ٹیبل سپون وائٹ وینیگر ویسے تو یہ بڑی سمپل سی ریسپی ہے اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ ضرور ٹائی کیجئے گا ایک کو سویا ساس اور وینیگر کو فوق کی مدد سے بیٹ کر لیں جیسے کہ میں نے بیٹ کیا ہے اس میں اب شامل ہوگا میدہ دو سے دو سے تین ٹیبل سپون میدہ شامل کروں گی میں اس میں اور اس کو اچھی طرح بیٹ کر لوں گی چکن کے پیس تھوڑے بڑے نہیں کرنے درمیانے سائز کے ہیں تاکہ وہ آسانی سے آئل میں فرائی ہو سکیں میدے میں میں نے ایک سے دو ٹی سپون ٹکا مسالہ شامل کیا اور سارا یہ بیٹر میں تیار کروں گی یہ ٹھک سا بیٹر تیار ہوگا اس کو اچھی طرح بیٹ کریں کہ اس میں گھٹلیاں نہ رہیں چونکہ اگر گھٹلیاں ہوں گی تو فرائی ہونے میں وہ زیادہ کرنچی نہیں بنیں گی میں کوشش کروں گی کہ وہی چیزیں بنا سکوں جو بیٹے کو پسند ہے زائرہ اس کا سپیشل ڈے ہے تو اسی کی پسند کی بنیں گی بیٹر میں میں نے چکن شامل کیا اور اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اس کو اگر آپ ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں تو یہ زیادہ اچھا بنتا ہے لیکن میں اب اس کو تھرٹی منٹ کے لیے چھوڑوں گی اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک سے دو ٹی سپون سفید تیل اس کو اچھی طرح مکس کر کے میں چھوڑ دوں گی اور ساتھ میں اس کے سموسے فرائی کروں گی سموسےوں کا جو میدہ آٹا ہے وہ میں نے اسی طرح نارمل طریقے سے بنا کر رکھا ہے اور ساتھ چکن کو بھی میں میرینیٹ کر رکھتی ہوں میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت تینک یوں اور کوشش کیجئے گا کہ پوری ویڈیو دیکھیں اب اس کو میں تھرٹی منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح میرینیٹ ہو سکے اس کے ساتھ ہی میں نے سموس میں جو آلو بیرا ڈالنے ہیں وہ بھی میں نے تیار کر کے رکھ رہی ہیں میں ایک ٹائم میں دو تین کام کر رہی ہوتی ہوں تاکہ جلدی ہو سکے یہ میدے کے میں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لوں گی جب تب چکن میرینیٹ ہوتی ہے میں ساتھ ساتھ سموسے کی پٹیاں بنا لوں گی میں دیکھو بیل کے اس کی پٹیاں میں تبوے پر تھوڑی سی بنا لوں گی اس کا بس کلر چینج ہو جائے پھر آسانی سے سموسہ تیار ہو جاتا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سموسے کی پٹی پل کو تیار ہے اسی طرح میں ساری پٹیاں تیار کر لوں گی اور ابھی میں بناتی ہوں سموسہ ایک کے دو پیس کریں گے تو اس میں سے دو سموسے تیار ہوں گی بہت ایزی ہے یہ ساتھ ہی میں نے آٹے سے اس کی جوڑنے کے لیے لے سی بنا کے رکھ لیے یہ دیکھیں جی اتنی ایزی بن گیا گیا سموسہ اور سموسے میں جو آپ کا دل ہے اس کی فلنگ کر لیں کیمے کی بھی ہوتی ہے چکن کی بھی ہوتی ہے ویجیٹیبل بھی ہوتی ہے یہ میں ابھی بنا رہیں جی آلو سے یہ دیکھیں اس موسہ تیار ہے اسی طرح میں نے یہ سارے اسموسے تیار کر لیں اور اکثر میں اسے اسموسے بنا کے فریز بھی کر لیتی ہوں کہ جب کوئی اچانک پیمان آجائے تو جلدی جلدی اس کو فرائی کر لیں اور ساتھ ہی میں نے یہ نمک پارے بھی بنا لیں یہ بھی وہی پٹی ہے جو سموسے کی پٹی ہیں ان میں سے بچ گئی تھی تو میں نے اس کے نمک پارے بنا دی ہیں جتنے سموسے مجھے چاہیے ہوں گے میں اتنے فرائی کروں گے اور باقی میں فریز کریں گے چلیدی شروع کرتے ہیں ان کو فرائی کرنا ہوں اویل کو میں نے گرم کر لیا ہے زیادہ گرم نہیں ہے ترمیانی ہیٹ پہ ہے کیونکہ اگر زیادہ گرم تیل میں سموسہ ڈالیں گے تو وہ فوراں اوپر سے براؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اندر سے روٹی کچی رہ جاتی ہے اس موسے کو زیادہ ڈالک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ذائقے میں پھر فرق آ جاتا ہے جس میں موسے کا اکنہ ہوں دوسری کے بھر پھر ہونا چاہیے یہ سموسہ ہے ٹیار ہے اسی طرح میں سارے سموس سے فرائی کر لوں گے اور ابھی نمک پارے بھی فرائی کرلوں گی نمک پارے فرائی کرتے ہیں اس میں جلدی جلدی چمچ خلانا چاہیے تاکہ یہ زیادہ ڈارک نہ ہو جائے اور لائٹ سے نکالنے باہر یہ نمک پارے بھی تیار ہوگی ہے اور ابھی ساتھ میں اس کے چکن بھی فرائی کروں گی آئل صاف ہی تھا اسی وجہ سے میں اسی میں فرائی کر رہا ہوں چکن بھی یہ تھی جیلدی چکن بھی یہ تھی جی میری پوری تیاری جو آج میں نے ہم نے بیٹے کی برسٹے کے لیے بنائی ہے گول کپے بھی میں نے تیار کیا تھے کچھ لوگ اس کو پانی پوری بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں میں نے املی کی چٹنی اور پدینے کی چٹنی تیار کی تھی اور چنے بھی بنائے تھے بہت ہی ہم سب نے مل جل کے لیے سارا کھا لیا ابھی کیک کٹے گا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے جا یہاں تک تھا آج کا ساتھ اوکے جی اللہ خیز